ہیلو فرینڈز السلام علیکم ہوفیلی آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم ائر جٹ ریموٹ کنٹرول کو ان باکسنگ کرنے لگے ہیں اس کے فنکشنز ہم آپ کو بتائیں گے یہ کیسے اڑتا ہے کسی سے بنا ہے کتنے اس کے انجن ہیں کیا فنکشنز ہیں وہ ساری چیزیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ سب سے پہلے اس کی آپ شیپ دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے انہوں نے بنایا ہے ایسے پتہ چاہ رہے ہیں اریجنل جس طرح ہوتے ہیں جیٹ اس طرح ہے یہاں پائلٹ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاپر انجننگ ہے ایک بہترین چیزیں ہیں جب میں اس کو میں کھول کے آپ کو بتاؤں گا تو پھر آپ دیکھئے گا یہ بہت ہی خوبصورت شیپ میں انہوں نے دیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کر دیں اس سے تھوڑی انکیریجمنٹ ہو جاتی ہے اس لحفظائی ہو جاتی ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس کی سپیسیفکیشن ہے پہلے ہم اس کی سپیسیفکیشن ذرا دیکھ لیں سپیسیفکیشن کیا کیا ہے اس کی ایزی کنٹرول ہیپی فلائنگ سپیسیفکیشن ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ 38 گرامز ہے جی دوستو 38 گرامز میرے خیال میں اتنا زیادہ نہیں ہے اور اتنا کم بھی نہیں ہے ایک چھوٹے چھوٹے دو انجن 38 گرامز کو لے کے تو ایزی لیوڑ سکتے ہیں اس کی جو لیند ہے وہ 380 mm ہے 380 mm ملی میٹر اور اس کے جو ونگ سپین ہے وہ ہے 290 mm 290 mm اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے اور اتنا بڑا بھی نہیں ہے بلکہ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے انجنوں سے یہ مینج ہو سکتا ہے اب اس کا یہ چیک کریں ایزی ٹو فلائ اپر ائر ہارلڈ ریڈیو کنٹرول پلین سیریز اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ اس ٹائم ساڑھے نو ہزار روپے ساڑھے نو ہزار روپے کا یہ ائر جیٹ مل رہا ہے آپ ضرور لیں آپ اس کو دیکھیں اس کو انجوئے کریں یہ بہت اچھی اکٹیوٹی ہے بچوں کے لئے میں تو سجیس کروں گا آپ لیں اس کو اڑا کے چک کریں اب اس کو یہ دیکھیں اس کے انہوں نے کوشنز بغیرہ دیئے ہوئے ہیں یہ جو مین اس کا کوشن دیا ہوا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تین سال سے کم بچے کو نہیں دینا کیونکہ اس کے سمال پارٹس ہیں اور یہ بہت ہی نازک چیز ہے اس نے تو ایسے پکڑ کے اس کو توڑ دینا ہے ٹھیک ہو گا اس کو آگے دیکھتے ہیں اس کے اور کیا کیا چیزیں یہ دیکھیں اس کی وارننگ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے جو انجن ہیں وہ روٹیٹ کر رہے ہوں چل رہے ہوں تو اپنے بوڈی کو اپنے دور رہنا ہے یہ نہ ہو کہ وہ اس کے پروں کی وجہ سے اس کے جو ونگز ہیں اس کے پپلرز ہیں اس کی وجہ سے وہ آپ کے جسم کو ڈیمیج کر دیں آپ کی انگلی کار دیں یا جس جگہ پر بھی لگیں ڈیفنیٹلی وہ کار دیں گے وہ بہت تہیزی سے پنکے چال رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کی دو موٹرز ہیں دو انجنز ہیں اور ایکسٹرہ موونگ پارٹس نہیں ہیں بٹنز بغیرہ نہیں ہیں جس طرح کہ یہ اوریجنل جہاز کے ہوتے ہیں یہ اوپر نیچے ہوتے ہیں اس طرح کہ وہ اوپر نیچے والی موونگ پارٹس اس کے اندر ان بیلڈ نہیں ہیں یہ ایزی ٹو فلائی ہے ہر بندہ اس کو اڑا سکتا ہے پاورفل انجن میک ٹو موڈل کو ٹیک آف فرام ڈی گراؤنڈ ایزیلی جو اس کو انجن انہوں نے دیا ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ تھرٹی ایٹ گرامز کا یہ جو ویٹ ہے وہ ایزیلی اس کو اٹھا کے اڑ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سپیشل قسم کے گتے سے بنا ہوا ہے جو ایزی موو ہو سکتا ہے مولڈ ہو سکتا ہے فولڈ ہو سکتا ہے یہ ٹوٹے گا نہیں اگر آپ کا جہاز اٹھتے وقت کسی جگہ کریش کر جائے گر جائے ٹکرا جائے تو یہ ٹوٹے گا نہیں اگر آپ نے اس سے پہلے نہیں اڑایا تو یہ بہت ایزی ہے اڑانا اس کا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو لیٹس دوستو اس کے ساری چیزیں ہم نے آلموس دیکھ لیئے ہیں اب ہم اس کو ان باکسنگ کرتے ہیں ان باکسنگ کہاں سے ہوگا یہاں سے ان باکسنگ کرتے ہیں کھولتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا معاملات ہیں یہ دوستو بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت چیک کریں ذرا اس کی شیپ چیک کریں یہ اس کی پیرلز ہیں اس سے انہوں نے کہایا کہ اس سے آپ اپنے آتھ دور رہنے ہیں جب یہ روٹیٹنگ موڈ میں ہوں یہ چیک کریں اس کا یہ جہاز یہ ایر فلائنگ جہاز ہے ابھی ہم ویڈیو آگے چل کے اس کو اڑا کے دکھائیں گے ایسے یہ اڑے گا اس کو ہم دیکھتے ہیں اڑا کے دیکھتے ہیں آگے اس کے کیا کیا فنکشن سے ٹھیک ہے اب یہ اس کے دو انجن ہیں ایک انجن انہوں نے یہاں پر دیا ہوا ہے ایک انجن اس طرح دیا ہوا ہے یہ تیزی سے چلے گا اس کو پوش کرے گا یہ اس کی پروں کی انہوں نے شیپ ایسے دی ہوئی ہے کہ یہ اس کی پاور سے یہ اڑے گا یہاں پر اس کی بیٹری لگتی ہے بیٹری کو چک کر لیتے ہیں ذرا یہ یہ ٹوٹل ویٹ جو انہوں نے 38 گرانز بتایا ہے وہ بیٹری سارا انجن سب کچھ ملا کے یہ اس کی بیٹری ہے بیٹری یہاں پر یہ فکس ہوتی ہے اس کے اندر بیٹری فکس کر لیتے ہیں دوبارہ سے ہم بیٹری ڈال کے اس کے اندر بیٹری ہم نے دوبارہ انہوں نے دو ویل دیئے ہوئے ہیں انہوں نے دو ویل دیئے ہوئے ہیں وہ ایکسٹرا ہیں وہ موو ہو جاتے ہیں یہ ایک ویل ہے اس کا اور اس کا یہ دوسرا ویل بھی دیکھتے ہیں یہ اس کا آئی تھنگ یہ فرنٹ ویل ہے اس کا ٹھیک ہے یہ انہوں نے ایک ایکسٹرا پیرل دیا ہوئے ہیں یہ خدا نخصہ ٹوٹ جائے تو وہ اس کو استعمال کر لیں یہ سپیر پارٹس کے طور پر انہوں نے دیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم لگا کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا ایک ویل ہے یہ یہاں پر فکس ہو گیا یہ فرنٹ ویل آگیا اس کا اور یہ اس کے آگے بیک فیل ٹھیک ہے یہ اس کے ویل لگ چکے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ کھڑا کیسے ہوگا یہ یہ بہترین طریقے سے یہ دیکھیں یہ بہترین طریقے سے یہ اس کی فرمیشن اس کو آخر میں ہم اڑا کے دکھائیں گے یہ اڑے گا کیسے ٹھیک ہے یہ اس کے ویل ہوگے یہ چیک کریں اس کو ویل فیل حال ہم اس کو ریموو کر لیتے ہیں جب اس کو اڑائیں گے تو پھر لگا لیں گے اس کے ویل ہم یہ اس کے دونوں ویل ہم نے ریموو کر لیے ٹھیک ہے یہ اس کی بہترین شیپنگ دی ہوئی ہے چائنہ ائر فورس کے نام سے اس کا نام رکھا ہوا ہے ایپ ایکس ایٹ ٹوینٹی ایس ایو تھرٹی فائیو بہترین شیپ انہوں نے یہ آگے بلکہ ربڑ لگائی ہوئی ہے تاکہ یہ کسی چیز کو ہٹ کرے تو یہ ٹوٹے نہ بلکہ یہ اس کو روپ کے فلیکسیبل طریقے سے یہ جاز کی سیفٹی کے لیے اب اس میں ایک انہوں نے چارجنگ وائر دی ہوئی ہے یہ یہاں سے آپ کو شور میں لگا لیں یہ بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر لیں یہ چارجنگ وائر ہے اب اس کا دیکھا ہے کنٹرول یہ اس کا کنٹرول ہے یہاں سے یہ آن ہوتا ہے یہاں سے جاز کی ریس آپ اس کو ایکسلیریٹ کر سکتے ہیں اوپر نیچے آگے یہاں سے یہ لیفٹ رائٹ اس کا دیکھیں جیسے لکھا تھا کہ اس کا دوسرا کوئی موون پارٹ نہیں ہے کوئی اور فنکشن نہیں ہے اس لیے ہم نے کوئی بٹن ایکسٹرا نہیں دیا ہوئی اب یہاں پر اس کے یہ سیل ڈلتے ہیں یہ دیکھیں وان ٹو اور تھری تھری سیلز ڈلے ہوئے ہیں اور یہ اس کو بند کر دیا اس کو ہم نے آف کر دیا تو اب اس کو ہم ذرا اوپن ائر میں لے کے جاتے ہیں ایک بات یاد رکھیں اس کو جب بھی آپ نے چلانا ہے ایک بہت بہت بڑا گراؤنڈ آپ کو چاہیے آپ گلی محلے یا تنگ جگہ پر آپ اڑائیں گے تو یہ اڑ جائے گا لیکن آپ کو واپس نہیں ملے گا تو لیٹس ہم پہلے باہر جا کے کوئی سپیس دیکھتے ہیں وہاں پہ اڑاتے ہیں اس کو تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں اوپن سپیس پہ لیٹس گو اوہوہو دوستو ایک چیز تو رہ گی اس کی ایک فنکشن تو میں نے بتا نہ بھولی گیا اس کے دو پارٹس ہیں ایک یہ اس کے یہاں پر فیٹ ہوتے ہیں یہ پروپر فارمیشن کے لیے ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر یہ یہاں پر لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بنایا ہے اصلی جٹ تیارہ یہ چیک کریں اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس کی فارمیشن مکمل ہوگی تو یہ چیک کریں یہ یہاں سے اس کا فیول جو استعمال ہوتا ہے وہاں سے یہ اس کو نکالتا ہے اس سے پیچھے دکلتا ہے پاور سے یہ آگے اڑتا ہے یہ بہترین جہاز اور اس کو اب چیک کرتے ہیں ایسے اٹھا کے یہ دیکھیں کمال ہو گیا جی زبردست ماشاءاللہ ایسے اٹھے گا یہ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں ملتی ہیں اوپن سپیس میں ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں جہاں ہم اس کو اڑانے والے ہیں تو بچوں آپ نے جانا کہی نہیں ابھی اس کو اڑا کے آپ کو دکھاتے ہیں لیٹس فرنڈز اب ہم آگئے ہیں اوپن سپیس میں بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا بڑا گراؤنڈ ہے ہم اس کے اندر آگئے ہیں اب یہاں پر ہم اس جاز کو اڑانے والے ہیں یہ چیک کریں یہ اڑے گا انشاءاللہ یہ اب ہم اس کو اڑانے لگے ہیں تھوڑا سا اس کو ادھر رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ یہاں سے آگے رن کر کے جائے گا یہاں سے ہم اس کو اڑانے والے ہیں نہیں تھوڑا جی فرنڈز جہاز ریڈی ٹو پلائی ہے اب دیکھئے گا یہ سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ سٹارٹ ہوگا کافی بھگا ہے ویسے اب دوبارہ اس کو لے کے آتے ہیں دوبارہ اس کو چلاتے ہیں دوبارہ kier invest zit یہ واپس آگیا کامال ہے کامال ہوں گیا کامال ہو گیا یہ آ گیا جی یہ آ گیا جی یہ آگیا جی بہت اچھے جی بہت اچھے واہ جی واہ زبردست ایرو پلین ہے بہت اچھے جی بہت اچھے جی بہت الا یہ دیکھیں دوستو یہ اپنی اڑان کے ساتھ آ رہا ہے جاز بہت اچھے جی بہت اچھے جی بہت اچھے جی بہت الا زبردست آپ ایر شوٹنگ دیکھ رہے ہیں اب یہ لینڈ کرنے کی پوزیشن میں یہ دیکھیں گا یہ واپس آ رہا ہے یہ دیکھیں زبردست کیا بات ہے ایک دفع پھر ریڈی ٹو پلائے یہ ٹیک آف کرے گا لیکن سکارٹ ہر ریڈی چedے چی Electrum ہر ریڈی چا 해�ی ہر ہر ریڈی چیز یہ آگیا ہے یہ آگیا ہے یہ آگیا ہے پھر دائی بھائکات کو دائی بھائکات کو یہ 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 تھوڑا نیچے لے کریں کیونکہ کیمرے میں نہیں آرہا ہی وہ ہوگیا یہ ہی نیچے کرو نیچے کنٹرول ہوگیا یہ جاز ہمار سے ٹھیک ہے نیچے گرنے دو کنٹرول آف کار دو وہ دوستو جنگل کے اندر گیر رہا ہے ہمارا جنگل کے اندر گم ہو گیا دیکھئے آپ اس کو کیسے ہم ڈونڈتے ہیں کافی ڈونڈ رہے ہیں ابھی تک ملا نہیں ہے اس جنگل کے اندر چلا گیا کہیں یہاں سے دیکھتے ہیں کسی جگہ سے شاید مل جائے ہم کو وہاں سے گھوم کے آتے ہیں چک کرتے ہیں اتر سے اتر سے یہ جنگل ہے اس کے اندر گھوم ہو گئے یہ اس سید پہ آیا تھا یہ جو درخت ہیں ان کی اوپر سے ایسے آیا تھا یہاں کے ہم نے کنٹرول اس کا آف کیا تو یہ نیچے گرائے اب لیٹسی یہ کان سے ملتے ہیں ہمارے پاس کنٹرول ہے اس کنٹرول کو آن کرتے ہیں اگر سیگنل ملے تو سمجھیں کہ راؤنڈ بوڑی ہوگا سیگنل تو ہم کو نہیں مل رہے سیگنل نہیں مل رہے یہاں پہ بلکل بھی نہیں مل رہے آگے سارا ڈونڈ کے دیکھ کے آتے ہیں کہاں سے سیگنل ملیں گے ہم کو یہاں سے چیک کر دیں یہ تو یہاں پر بھی نہیں ہے سیگنل نہیں آ رہے آگے بہت گنا جنگل ہے میرا آتھوی خالی ہے پگز وغیرہ وولف وغیرہ اس جنگل کے اندر ہیں باہر بورڈ لگے ہوئے تھے میرا خیال ہے کہ جاز کھونا بہتر ہے کہ ہم اپنی جان سے بھی جائیں یا جان کو نقصان پہنچائیں تو بہتر ہے کہ اس کو ادھر اس اوپن سپیس میں ڈونڈتے ہیں شاید جائیں مل جائے چیک کرتے ہیں اس کو آستا آستا چلا کے یہ امید تو ہے یہ سی سپیس ہی آریے میں نیچے ہوا تھا اب لرسی اس کو دیکھتے ہیں کی کام ملے گا یہ یہ سامنے بیلڈنگ ہے لیکن یہ بیلڈنگ کا بیک سیڈ ہے اس کو ذرا خموشی اختیار کر کے چلاتے ہیں کنٹرول کو دوستو اس طرف سے مجھے کوئی اس کے پروں کی آواز آئی ہے اس طرف چلتے ہیں آکر شاید ہمیں یہ مل جائے امید تو بندی ہے انشاءاللہ یہ مل جائے گا چیک کرتے ہیں اس را اب ایک دہا کھڑے ہوکے پھر اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے دوستو اس طرح سے آواز آئی ہے وہ پڑھے وہ مل گیا اوہ فرینڈس آخر کار ہم نے ائر جیٹ ڈون لیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی بی چار رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو آف کرتے ہیں تاکہ اس کے ونگز وغیرہ ٹکرا کے ایک دسوے کے ساتھ ڈیمینگ نا ہو یہ اس کو ہم نے آف کر دیا اور فائنلی وی گوٹ اٹ یس خوزائمہ وی گوٹ اٹ چل اچھ اب ہمیں یہ باہر لے کے جائے گا تھانکس گوٹ اب ہم کچھ آس مل گئے یہ ہم کو باہر لے کے جائے گا یہ لے گئے چوتوں میں گاس کس گئے برال ہو گیا میرا دس کے مہنے کی گرمی اور بہت سارے معاملات ہم کافی اوپن دیکھا پر آگئے ہیں یہ دیکھیں اب ادھر چلتے ہیں جہاں اس کا ڈبا تھا ادھر چل گئے ہم چک کرتے ہیں دو دوستو ہمیں جہاز ملنے کے بعد بھی سکون نہیں آرہا اس کو اگر دفعہ پھر ہم اڑائیں گے اس کو پھر اڑا کے ہم چک کرتے ہیں ہوج اس طرح کریں یہ جہازہ آپ نے اٹھا لینا ہے اس کا ہلکہ سا یہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یہ اٹھا لیں کنٹرول اٹھا لیں موبائل میں اسی طرح آف کر دوں لیں کنٹرول ých کے لئے ویڈیو